عوض باللہ الرحمن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج آپ ایڈوکیشن فورم میں آپ کو خوشمدیت کہتے ہیں ہمارے ساتھ ہمارے بہتی سینئر ہوسٹ غلام شبیر سامٹیہ صاحب موجود ہیں آج کا جو ایک الیکشن کی گہمہ گہمی ہے اس اسلحے میں ہم جناب غلام شبیر سامٹیہ صاحب سے کچھ چاند مفید مشورے لیں گے سب سے پہلے تو ہم سر کو اپنے اس چینل میں ایڈوکیشن فورم میں خوشمدیت کہتے ہیں جو میرا پہلا سوال ہے سر آپ سے کہ الیکشن دوہزار چوبیس جو کہ پاکستان کے لئے ایک خوش آئین بات ہے اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ ادا کرتا ہوں میں اس چینل کا جس کے توسط سے آج میں یہاں آپ کے ساتھ شرکت کر رہا ہوں مخاطب ہوں الیکشن دوہزار چوبیس جس طرح شروع سے ہی ہمارا ملک جہموری ہے اور جہموری طرح کے مطابق ہر پانچ سال بعد الیکشن ہوتے ہیں کچھ کبھی پہلے بھی ہوئے ہیں کبھی پانچ سال پورے بھی ہوئے ہیں اس سال بھی پانچ سال بعد جو الیکشن ہو رہے ہیں یہ جہموری طرح بہت پیارا بہترین ہے یہ ایک آدمی ایک قوم ایک جنرنیشن یہ تائے کرتی ہے کہ ہمارا آنے والے ٹائم کے لئے کونسا لیڈر ہونا چاہیے کونسا حکمران ہونا چاہیے کچھ چینجنگ آتی ہے حکومت میں عوام کے لئے کچھ بہتری آتی ہے دیکھیں ہر حکومت جو بھی آئی ہے آج سے ستر سال سے اکتر سال سے پیچھے دیکھیں تو ہر حکومت نے اپنی جسارت اپنی سہلیت اپنی کوشش کے مطابق ملک کے لئے پاکستانیوں کے لئے بہت کام کیے ہیں کسی نے کسی کو زیادہ کام کرنے کا موقع ملا ہے کسی کو کم کام کرنے کا موقع ملا ہے برحال جو بھی حکومت آئی ہے ہم کسی حکومت کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس حکومت نے پاکستانی عوام کے لئے پاکستان کے لئے کچھ نہیں کیا ہر حکومت نے اپنی سہلیت اپنے ٹرم اپنی جو ان کو اپرچنیٹی ملی ہے جو معاشی حالات ملے ہیں اس کے مطابق پاکستان کے لئے بہت کچھ کیا ہے میں تمام گورنمنٹ جو پہلے گزری ہیں تمام کو میں تحسین پیش کرتا ہوں اور ان کو دار دیتا ہوں کہ سب نے جیسے جیسے ان کے علاقے تھے مختلف کنڈیٹ کے ایم پی اے کے ایم این اے کے انہیں اپنے اپنے علاقوں میں مجموعی طور پر پاکستان کی ترقی میں ہر آدمی نے ہر کنڈیٹ نے ہر لیڈر نے کسی نہ کسی طرح اہم کردار دار کیا ہے ہر کنڈیٹ